نمشکار دوستو میں ہوں نمبر تابہ دوریا انڈین یوٹیوبر اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو دانت میں درد ہونا ایک عام شمس سے آئے لیکن کبھی کبھی اس کا درد اسینی ہو جاتا ہے دانت کے درد سے کئی بار چہرے پر سوجن آ جاتی ہے اور سر بھی درد ہونے لگتا ہے عام طور پر دانتوں میں جو درد ہوتا ہے زیادہ تر گرم یا تھنڈا کھانے کی بجے سے یا پھر دانتوں کی صفائی نہ رکھنے کی بجے سے یا پھر دوستو کیلسیم کی کمی یا بیکٹیریا کی انفیکشن یا پھر دانتوں کی جڑوں میں کمجور ہونے کی بجے سے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی پریسان ہیں اپنے دانتوں کے درد سے تو ماتر یہ جو میں نسخہ بتاؤں گی یہ چھوٹا سلسخہ آپ کریے اور آپ دیکھیں گے آپ کے دانتوں کا درد ماتر پانچ منٹ میں گائب ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں لینا ہے ایک گلاس گرم پانی یعنی کی گنگونا پانی بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے اور اب اس کے بعد میں گنگونا پانی آپ لے لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے لونگ دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لونگ ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل جو کی دانتوں کو ہر سمسیا سے چھٹکارہ دلائے گا اگر آپ کے دانتوں میں درد بیکٹیریل کی بجے سے ہو رہا ہے یا کسی بھی کارڑ کی بجے سے درد ہو رہا ہے تو ایک تو یہ بیکٹیریل بھی ختم کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے دانتوں کے درد سے چھٹکارہ دلائے گا ماتر پانچ منٹ میں دوستو آپ اس نسکے کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا کتنا بھی بین کر درد ہو ماتر پانچ منٹ میں آپ کو آرام ملے گا تو آپ کو لونگ کون سا لینا ہے پھول والا جس لونگ میں پھول نہیں ہے وہ آپ لونگ نہ لیں یہ پھول والا لونگ لے لیجیے تو یہاں پر میں نے قریباً چار لونگ لے لیے ہیں اور دوستو یہ جو نسکہ میں بتا رہی ہوں اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کوٹ لیں گے یعنی کی پاودر بنا لیں گے اور یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاودر بن چکا ہے اب اس پاودر کو ہم ڈال دیں گے اسی گنگونے پانی میں تو دوستو جو میں نسکہ یہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ نسکہ کافی پرانا ہے آج کے نیا نسکہ نہیں ہے اور بالکل آجمایا ہوا ہے آپ کے دانتوں میں کسی بھی کارن سے درد ہو رہا ہے یا پھر مسوڑوں میں سوجن ہے تو دوستو یہ نسکہ پانچ منٹ میں ایک تو درد کو ختم کرے گا اور مسوڑوں کی سوجن کو بھی ختم کرے گا اب اس میں ہم دوسری سامکری ڈالیں گے وہ ہے دوستو نمک نمک بھی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ درد اور سوجن کو ختم کرنے میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے سیندہ نمک جو برت والا ہوتا ہے آپ اس کی جگہ پر جو گھر میں سبجی میں نمک یوچ کرتے ہیں سمپل والا سادہ والا تو وہ نمک بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس میں میں نے قریباً آدھا چھوٹا چمچ جس میں نمک ملا دیا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے کیونکہ جو لونگ کا اروما ہے یہ پانی میں آ چکا ہے اور یہ پانی آپ جب اس سے کلہ کریں گے نا اس پانی سے آپ کو کلہ کرنا ہے گھوٹ گھوٹ کر کے آپ اس کو موں میں دو سیکنڈ کے لیے رکھئے اور پورے موں میں گھومائیے اس پانی کو اور پانی کو تھنگ دیجئے تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے کلہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے ایک ایک داتوں کے بیچ میں یہ پانی پہنچے گا جس سے کی آپ کے داتوں کی بیکٹریہ کو بھی ساف کرے گا دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے داتوں میں کبھی درد نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں برسٹو آپ کرتے ہی ہیں اس کے بعد میں ایسا پانی بنائیے اور اسی پانی سے کلہ کیا کریے تو آپ کے دیون میں کبھی بھی نہ تو داتوں میں کیڑا لگے گا اور نہ ہی کبھی داتوں میں درد ہوگا تو آپ اس طریقے سے اس نسخہ کو تیار کریے اور یوٹ کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آرام ملا یا نہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اس کا کلہ ضرور کریے پانی کا بچوں کو بھی کرا سکتے ہیں بڑوں کو بھی کرا سکتے ہیں بجرگ لوگوں کو بھی کرا سکتے ہیں تاکہ ان کے داتوں میں کبھی بھی سوجن سڑن یا پھر داتوں میں کیڑے لگنا یا پھر داتوں میں درد ہونا یہ سب چھٹکارہ پا لیں گے اور اگر اس پانی سے آپ پہلے سے ہی کھلا کرنے لگے تو آپ کے کبھی بھی داتوں میں درد کیڑے کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی سوجن کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی تو چاہیے دوستو بیڈیو اچھا لگا ہو تو بیڈیو کو لائک کریے دوستو ہم شیئے کریے چنل سبسکر کریے میں ملتی روزا میں اس کے ساتھ اب تک کے لیے نماشکار